جامعہ الفرقان برمینگم کے زیر احتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات زیر سرپرستی مفتی عاظم برطانیہ مفتی یار محمد قادری انعاقات وزیر ہوئی جس میں ناظرہ حفظ تجوید اور درس نظامی کلاسز کے بچے اور بچیوں کی تعلیمی قابلیت اور کارکردگی کے مطابق انہیں توصیفی اصناد اور انعامات سے نوازا گیا مفتی عاظم برطانیہ و چیرمن جامعہ الفرقان چیرٹی مفتی یار محمد قادری نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اور رسول کے احکامات کی پیروی کے لیے جوان سال نسل کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ معاشرے میں کامیاب اور بے ضرر مسلمان وہی ثابت ہو سکتا ہے جس کا سینہ دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی سے بھی مزین ہوگا انسان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے جو جاہل انسان ہوتا ہے جو علم نہ حاصل کر سگا یاد رکھنا وہ حیوانات کی طرح ایک حیوان ہوتا ہے مار دھر کر کھانا نفسانی خائشات میں غرق ہو جانا کمزوروں کو اپنا لقمہ اجل بنانا اس طرح کی بے شمار کمزوریاں اس انسان کے اندر پئی جاتی ہیں جو علم سے نہ واقف ہوتا ہے جسے جاہل کہا جاتا ہے مسلمان دو جہانوں کا علم رکھتا ہے ایک دنیا اور ایک آخرت اس لیے مسلمان کو علم بھی دونوں حاصل کرنے چاہیے ایک وہ علم حاصل کرے جس سے اس کی دنیا بہتر ہو جائے کوئی اچھی ڈگری حاصل کر لے کوئی اچھا ہنر سیکھ لے تاکہ دنیاوی زندگی اس کی آرام سے گزر جائے اور دوسرا وہ علم حاصل کرے جس سے قرآن و سنت کا علم کہا جاتا ہے اس پر عمل کرنے کی برکہ سے اس کی آخرت بہتر ہو جائے سناخوان مصطفیٰ نے بارگاہ رسالت ماب میں گلہائے عقیدت پیش کیے سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی قامارون 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 سبن النبی قامارون وجمیل 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 سبن النبی وجمیل موسیقی اس موقع پر علامہ محمد راسب علامہ محمد فاروق چشتی اور دیگر نے خطابات کرتے ہوئے کہا کہ جوان سال نسل کی کامیابی و کامرانی کے لیے ان کا رشتہ قرآن اور صاحب قرآن سے جوڑا جائے تقریب کے اختتام پر حافظ محمد حسان اور دانیال راسب کی دستار بندی کرتے ہوئے امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی اس ایم ارفان طاہر ورڈ نیوز برمینگم